موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام عوام کی سوچ کے ساتھ میں آپ کا میزوان مشرف یاسین ناظرین ملک میں بردی ہوئی مہنگائی کے خلاف اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم سمیت ساری جماعتیں جو ایک دفعہ پھر سے سڑکوں پر آ چکی ہیں راولپنڈی میں ایک آل اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد آج کراچی میں اعتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جب حکومت میں آئے یا حکومت میں آنے سے پہلے میں ان کی جو ایک بات یاد کرواتا ہوں جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے وہ کہتے ہوتے تھے کہ ملک میں اگر مہنگائی بڑھے تو سمجھیں وزیراعظم چور ہے اب اس بات پہ اب وہ کیا کہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ ہم آج لوگوں سے پوچھیں گے مارکٹ میں موجود ہیں یہاں لوگوں سے جانیں گے اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف لوگ کیا ان کا پوائنٹ او ویو ہے پیٹرول کی قیمتیں جو پچھلے کچھ دن پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس پر لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی سوال کریں گے اس کے علاوہ وزیراعظم صاحب نے آج سے دو سال پہلے ایک اور پوائنٹ دیا تھا ایک اور بیان جاری کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ گبرانا نہیں ہے لوگوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اب وہ گبرا رہے ہیں یا نہیں گبرا رہے ہیں آئیں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ملک میں توفان مہنگائی کا آ چکا ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر ملک میں مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے کچھ دن پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں ایک دم سے ساڑھے دس روپے اضافہ کر دیا گیا اس پر آپ کیا کہتے ہیں کس طرح سے حالات ہو گئے ہیں اس کے بعد بات یہ ہے جی کہ آپ دعا کریں کہ رب العالمین اس ملک پہ کرم کرے فضل کرے اور پریزیڈنٹ زیاء الحق جیسا کوئی بندہ ادھر لے آئے پریزیڈنٹ زیاء الحق کے مقابل میں نہ کوئی پیدا ہوئے نہ کوئی ہوگا اس کے بعد جو بھی آئے ہیں سارے اپنے ہی گھر بھر بھر گئے وہ کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا غریبوں کو بغیر اللہ کے ہے کوئی نہیں اب ٹیکسی ٹیور ہوں دس میرے بچے ہیں ہزارے کا میں رہنے والا ہوں میں روٹی قدر سے کھلا ہوں ان کو سرکاری نوکری کی ہے جس دور میں میں ریٹائر ہوا ہوں بیس روپے پنشن تھی میری بس یہی پتر ہے کہ نماز پڑھو دعا کرو اللہ کے آگے کہ اللہ اس ملک کا تو آپ ہی زیر میں کہا رہے ہیں اچھے آقوں میں اس ملک میں پیدا کر اور پھر میں تو کہہ دوں ہوں یا اللہ آرمی کا کوئی جرنیل اس ملک میں لا اور قیاموں تک وہ ہی رہے ہیں آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ مارشاللہ لگ جائے بالکل لگے خطلال محمد رسول اللہ یہ کلمہ نصیب نہ ہو مارشاللہ کے بغیر یہ ملک چل ہی نہیں سکتا یہ سب ڈرم پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا اس کے بعد کیا صورت ہے آپ ٹیکسی چلاتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو اس کا نقصان ہوا ہے میرا رب پوری کرتا ہے انہوں کے باس میں ہونا تو یہ ٹیکسی کے بھی چھوڑی سے کاٹ کے تو زبا کر دیں اس کو بھی باقی میں اللہ پہ امید رکھتا ہوں اللہ میرا گزارہ کر رہا ہے شکر اللہ حمدللہ یہ بھائی دو چار کھڑین سے پوچھو دو گھنٹے پہلے یہ آئے ہیں میرے پاس انہوں نے مجھے کہا جی آپ بیٹھیں کیونکہ میری پہنٹ سال عمر ہے میں نے کہا پتر میں بیٹھتا اس لیے نہیں ہے کہ میں نے بچوں کے لیے کوئی روزی کمانی ہے زیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ گبرانہ نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ اپوزیشن میں دے تب انہوں نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی زیادہ ہو بڑھتی ہو تو سمجھے زیراعظم چور ہے اب آپ ان کے اس بیان سے اگری کرتے ہیں یا میں یہ اگری کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں وہ مدینہ کے ذکر کرتے ہیں اللہ ان کو حدایت دے اور اس نقشے قدم پر چلنے کی ان کو توفیق دے بس اور میں ان کو کچھ نہیں کہتا اسلام علیکم سر حکومت نے جو بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ایک دام سے ساڑھے دس روپے اضافہ کیا اس پر مہنگائی کا کیا ہوا ہے سر کتنا ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں میں کوئی اندازہ زیادہ آپ کو ہوتا ہے مارکیٹ کے اندازہ بہت بورا اثر پڑا ہے ہمارا تقریباً ایک لاکھ کی سیل کر رہی تو ہم تقریباً سمجھیں کہ 50% پر آگئی 50,000 پر اس کے علاوہ لوگوں کی پاورا فرچیز بھی کافی کم ہو گئی ہے یعنی کہ قسمیں بہت کم آ رہے ہیں اور راتے میں جو جس سے پہلے رش ہوتی تھی مارکیٹ میں اس طرح بنی رہی ہے تو اس کے علاوہ جو میں نے جو یہ مہگائی دیکھی ہے پاکستان کی تعریف میں بہترین مہگائی ہوئی ہے یعنی کہ میرے زندگی میں اتنی مہگائی نہیں ہوئی ہے جتنی جو ان تین سالوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو چیزیں بڑی ہیں یعنی کہ آپ شکر دیکھ لیں ساٹھ روپے تھی پچھلی گورنمنٹ میں اب ایک سو بیس روپے ہو گئی ہے پیٹرول آپ دیکھ لیں سوانٹی روپیز لیٹر ملتا تھا اب ایک سو چالیس روپے ہو گیا ہے عمران خان صاحب تو تقریریں بڑی کرتے تھے کنٹینر پر میں یہ کر دوں گا میں نظام کو ٹھیک کر دوں گا نہ ہی تو کوئی سسٹم ٹھیک ہوا ہے نہ مہگائی سارا یہ نہیں کہ بہت انہوں نے جو انا غریب لوگوں پر ڈال دی ہے کرپشن کا پیسہ جو لوگوں سے یہ کور نہیں کر سکیں جو بڑی بڑی بارم چورو کو پکڑیں گے ان سے پیسہ نکالیں گے خان صاحب جب وزیراعظم نہیں تھے اپوزیشن میں تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مہنگائی بڑھے تو سمجھیں وزیراعظم چور ہے تو ان کے وہ بیان اگر پچھلا یاد کیا جائے اس پر آپ کیا کہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم کی تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو نیچے جو ان کے وزیر وغیرہ بیٹھے ہوئے بیروکریس بیٹھے ہوئے وہ جتنے بھی عدار ہوگئے ہیں تو نیچے لوگ کو کرپشن کر رہے ہیں وہ نہیں رکھی مزیراعظم صاحب نے کچھ میرے حالے ڈیڑھ ایک سال پہلے ایک اور بیان دیا تھا کہ گبرانہ نہیں ہے تو ابھی عوام کو گبرانہ چاہیے یا ابھی بھی انتظار کرنا چاہیے آپ تو زیادہ گبرانہ تو ہوں گے ہیں بجلی کے بل کاؤں پر چلیں گے آپ بندہ بجلی اور گیس کے بل جمع کروائے یا روٹی کھائے ابھی میں چار ہزار بے گیس کا بل جمع کروائے ہوں اب بجلی کا بل بے تقریب ہوں بارہن تیرہ ہزار بے جو آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ہم گھر کا راشن کریں گے بچوں کی فیصے دیں گے یا بجلی گیس کے بل جمع کروائیں تو یہ سارا بوجھ جو گریب عوام پہ انہوں نے ڈال دی ہے میربنی کریں گریب عوام کے حال پہ رہم کریں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے کھایا ہے ان سے پیسہ نکالیں ان سے لے کے خزانے میں جمع کروائیں تو بس اسلام علیکم جی سر جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا ہے کہ تفان دوبارہ سے آیا ہے مارکیٹ میں دیکھنے کو لوگ لوگ تنگ نظر آ رہے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں سر بہت زیادہ عوام تنگ ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے یہ ہے کہ قرائے جو پبلک ٹرسپورٹ کے وہ بھی بڑھ گئے ہیں اور ٹیکسی رات کو جائیں تو ملتی ہی نہیں ہے اس کی باہت سے آٹا ہر چیز مہنگی ہو گی ہے کیونکہ سات سو کی تھیلی جب میاں صاحب تھے تو اس ٹائم تھی ابھی پندرہ سو گی ہو گی ہے ڈالڈا آپ کو مل رہا ہے دوزار روپے کا اگر گاڑی والے سے آپ بات کریں کہ بھئی قرائے کیوں مہنگا ہو گیا کہتے ہیں کہ اگر بیٹھیں آپ تو بیٹھ جائیں نہیں تو وزیراعظم کو کوئی نہیں پوچھتا ہے نہ قانون کی کوئی ریٹ کو مانتا ہے اگر ٹرافک کو لے پا پاس چلے جائیں وہ کہتا ہے کہ بھئی پٹرول مہنگا ہو گیا قرائے اتنا ہی ہو گا آج میں برکو سے آیا دو دن پہلے پچیس روپے قرائے تھا آج تیس روپے ہو گیا عمران خان زبانی کلامی باتیں کر رہے اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے دن کو کرزے لیتا ہے شام کو ملک چلاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت نہیں ہے یہاں پہ امریت جا رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو باجوا صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح نظام چل رہے ہیں لیکن میرے خیال میں پاکستان ایک بہت بری طریقے سے مطلب بھارت ہو گیا یا ہمارا بنگلہ دیش ہو گیا اخوانستان ہو گیا ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ اندرونی جو مملات ہیں ان سے ہمارے زیادہ خطرات ہیں جس سے ابھی تک عوام چوپ ہے خموشی رکھی ہی عوام نے اب یہ ہے کہ اپوزیشن نے نکلنا شروع کر دیا انشاءاللہ ہم بھی بھرپور طریقے سے سٹرائک کریں گے آج ساڑھے تین چار بجے بارکو سٹرائک ہے اس میں تاجروں نے شٹر ڈاؤن کا اعلان کی ہے انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے جہاں تاکو سا کام کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی ہو گی ہے بچوں کی تعلیم مشکل ہو گی ہے خانہ دو ٹیم کا مشکل ہو گیا ایک آنڈی پنانے میں چار سو پانچ سو روپیہ لگتا ہے پہلے تو غریب آدمی کے لئے پریشانی تھی اب امیر کو بھی پریشانی بن گئی ہے جتنے لوگوں کے پاس بڑی گاڑیاں تھی وہ ابھی چھوٹی گاڑیوں پر گزارا کر رہے ہیں وہ تو خان صاحب نے کہا ریکارڈ موٹسائیکلیں سیل ہوئی ہیں وہ تو خوشی کہ ادار کر رہے ہیں اس بات پر موٹسائیکلیں تو سیل ہو رہی ہیں لیکن موٹسائیکلوں سے خطرات بھی ہے مجھے ضرورت ہے موٹسائیکل کی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے اپنی مطلب گاڑی بھی گلتی ہو تو تب بھی مارا گیا اپنی گلتی ہو تا تب بھی بندہ مارا گیا یہ ہے کہ غریب آدمی کے لئے دو واقع کی روٹی کھانا بڑی مشکل ہوگی ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ گبرانہ نہیں ہے پچھلے سالوں نے کہا تھا تو ابھی کوئی گبرانہ رہے ہیں آپ یا ابیتہ قوام اسی طرح سے سر میں تو پرسنل اپنی بات کر رہا ہوں میرے دو بیٹے سکول جا رہے ہیں فیفٹی سکس انڈر ٹوپیز کال فیز جمع کروایا ٹھیک ہے چودہ سو روپے اٹویشن فیز جمع کروایا تین سو روپے مدرسہ فیز جمع کروایا اگر پرائیویٹ سکولوں میں فیز نہ دی جائے تو وہ نوٹس دے دیتے ہیں کہ بھائی پانچ سو روپے اس کے ساتھ ایکسٹرا لگے گا خان صاحب کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتے وہ کیا بات رہی ہے عید ملادہ نبی کی جو لائٹنگ انہیں نے کی ہے دیکھیں آسیا وہ کیا نام ہے وہ جو توینے رسالت اس نے کی ہے وہ ادھر سے کسی نے اس کو پوچھا بھی نہیں آرام سے جا کے باہر بیٹھ گئے پھر وہ قادری صاحب کو انہیں نے فانسی دے دی آشکہ رسول جس نے توین کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کو انہیں نے فانسی دلوا دی ہے ٹھیک ہے اس طرح تو آشکہ رسول نے یہ لائٹنگ عوام بکھی مار رہے ہیں یا آپ لائٹنگ کر رہے ہیں یہ دل میں ہونا چاہیے نماز پڑھ ابھی خان صاحب جتنے بھی ام این اے ایم پی اے سینیٹر ہیں ان کو ابھی پیچھے کیا نام ہے ان کا رحمان ملک صاحب ان کی آپ نے آیت سنی ہوگی یہ بڑے لوگوں کو نا تو نماز آتی ہے ان کو دین کا پتہ ہے ٹھیک ہے یہ انگلیس سکول میں پڑھتے ہیں باہر جا کے ان کو قرآن پاک کا کیا پتہ وہ تو ان کا ذاتی فیل ہے اس پہ ہم کچھ نہیں کہا ستے مطلق سروکار ہے کہ مہنگائی کتنی ہے یا روزگار مل رہا ہے یا نہیں مل رہا جو خان صاحب نے باتا کیا تھا کہ نوکریاں ایک روڑ دیں گے تو نوکریاں کوئی آپ کے جاننے والے یا آپ کے عزیزوں کا رہے میں کسی کو ملتی نظر آئی ہی نوکریاں ہمارا ایک پریویٹ آدار ہے یہ مسٹر فوڈ ہمارے تیس لڑکے کام کرتے تھے آج پانچ لڑکے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو لاکھ روپے کی سیل ہوتی تھی اب پچاس ہزار روپے کی سیل ہو رہی ہے سامنے منچیز بھی ہمارا ہے وہاں پہ ابھی ساڑھے تین لاکھ روپے کا گیس کا بھی لائے ٹھیک ہے تو نوکریاں جو تھی وہ بھی چلی گئی ہیں پریویٹ چلی گئی ہیں تو سرکاری کہاں سے ملنی ہے اسلام علیکم جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آپ موٹسائیکل پر جا رہے ہیں تو اس پر کیا اثر پڑا ہے پیٹرول ڈالا ہے سو روپے کا فیضہ باز سے ہوں ابھی بند ہو گیا موٹسائیکل ابھی کھینچ کے لے جاؤں گا مجبوری ہے اتنے مہنگائی ہے خرچیں پوری نہیں ہوتے خراجات پوری نہیں ہو رہے ہیں تو دھیڑی پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ مزدوری پر یہ بندے دور پٹھائیں دھیڑی والے بندے یہی پریشان ہے کیا بنے گا پاکستان میں میں کہاں اللہ حافظ ہے کیا کریں بندہ جب یہ طریقہ انصاف کی قومت آئی تھی اس سے پہلے آپ کی دھیڑی کتنی تھے ایک دن کا کتنا مزدوری لیتے تھے ہم ایک دن میں لیتے تھے آٹھ سو ابھی کتنے لے رہے ہیں ابھی ہزار لے رہے ہیں ہزار لے رہے ہیں مہنگائی کہاں سے کہاں چلے گی ہے تو دو سو روپے صرف بڑا اس سے گزارا ہو جاتا ہے آپ کا مینہ گزار جاتا ہے اللہ پورے کرنے والا ہے ایسے تو کیا کرے بندہ مزیراعظم صاحب نے کہا تھا گبرانا نہیں ہے گبرا رہے ہیں ابھی تک خوش پیر رہے ہیں بس اللہ کے حاصل پر چل رہے ہیں اب کیا گبرائیں نہ گبرائیں انسان تو ہی دیسا کسی کو اللہ دیتا ہے اللہ پہ امید ہونی شاہی ہے تو پیٹرول پہلے کتنا ڈلواتے تھے بائیک میں آپ سو کا ڈالتے تھے ہم آرام سیزیوں کے پہنچ جاتے تھے آنا جانا ہو جاتا تھا جب سے مہنگا ہے تو آپ کو پتا ہے اگر پچاس سارٹر میں مہنگا ہوا ہے تو بڑا اثر پڑا ہے اسلام علیکم وادیکم اسلام جناب پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس کے بعد مہنگا ہی ایک دام سے پڑی ہے اتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں آپ اس پر کیا سمیتے ہیں کس طرح سے اثر پڑا ہے مارکٹ پر سر ہر چیز پر یہ فرق پڑ گیا ہے کھانے پینے یہ ادویات مطلب کسی اس سے بڑے لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا غریب تو بچارہ جو پہلے ہی مرا ہوا وہ تو انہوں نے بالکل مار دیا ہے اب یہ موٹسیکل کی سواری یہ ایک سو چالیس روپے ابھی میں پیٹرول ڈالوا کے نکلوں میں نے آپ کو دیکھا ہے تو میں کھڑا ہوں تو اب آپ بتائیں غریب بندہ کدھر جائے اب سیکل پہ بھی نہیں لے سکتا موٹسیکل کے سیکل بھی لینے جائیں تو بارہ چودہ زار روپے کی سیکل ہے ٹھیک ہے تو بس یہ ہی کہوں گا یہ بہت نلائک حکومت ہے انہوں نے بہت بڑے بڑے دعویت کیے اور ان سے ہوا کچھ بھی نہیں ہے یہ کہتے تھے ایک روپے پیٹرول بڑے تو وزیراعظم چور ہے ایک روپے ڈالر بڑے تو وزیراعظم چور ہے ایک روپے بجلی بڑے تو وزیراعظم چور ہے اور یہ جس طرح ریٹ بڑھا رہا ہے پھر اب اس کو ہم کیا کہیں چور کہیں کہ ڈاکو کہیں یہ تو چور نہیں یہ تو چوروں کے چور ڈاکو ہیں پھر یہ یہ ہمارے جو اصد عمر صاحب جو ارستو ہیں جو معیشت کے ارستو جن کو کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ میری ویڈیو کلپ سنبھال کے رکھنا وہ میرے موبائل میں سنبھال کے رکھی بھی ہے لیکن اصد عمر صاحب نہیں مل رہے ان سے ہم پوچھیں آپ کہتے تھے کہ میں دو سال میں اگر ڈیٹھ سال میں اگر میں واقعی حلقے میں جو ہے بہتر اگر بہتری نہ لاسکا تبدیلی نہ لاسکا تو لانت ہے میری ایسی سیاست پر تو آج لانت بیجنے کے لیے عوام تیار ہے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں آپ یوٹلٹیز میں دیکھ لیں جو جانور گھی کھاتے ہیں غریب وہ اس کو بھی غریب کو جو ہے نا اس جانور کھانے والا گھی اس سے بھی دور کر دیا گیا دو سا ساڑھ روپے کا گھی تھا اس کو انہوں نے ظالم کے بچوں نے تین سو تیس روپے پہ لے گیا آٹا مہنگا کر دیا چینی مہنگی ہر چیز غریب جائے کہاں بیس ہزار روپے کی تنخواہ جس بندے کی بارہ ہزار بجلی کا بل بیج دیتے ہیں گیس کا بل تین چار ہزار روپے اب نکل جاتا ہے پیچھے چھز ہزار روپے میں غریب کھائے کیا لگائے کیا دوائیں کیا لے اپنے بچوں کو وہ کیا کرے ایڈوکیشن کا کیا دے یہ ان الائکوں کو سوچنا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو چھوڑو یار ہمیں پرانے چور دے دو کم از کم غریبوں کا تھا سوچ رہی تھی نا آپ نے کیا کیا وزیراعظم صاحب نے کہا تھا گبرانہ نہیں ہے پچھلے سال انہوں نے یہ بات کی تھی اور ابھی جو حالات ہیں احتجاج دوبارہ سے پی ڈی ایم کل انہوں نے پنڈی میں احتجاج کیا آج وہ کراچی میں بیسرہ سے پلان کر رہے ہیں کراچی میں بے احتجاج ان کا چال رہا ہے ہم برپور انشاءاللہ عوام بلکل تیار ہیں ان نلائکوں سے جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے صرف دعوے کرنے ہیں اور انہوں نے بیڑا غرق کر دینا ہے سب سے بڑے لٹیرے تو ان کی اپنے ہیں جو کابینہ میں بیٹے خان سب کہتے ہیں جو کرپشن کرے گا میں ساتھ نہیں رکھوں گا کدھر رپورٹ شائع کریں نا اٹارنی جنرل کی رپورٹ کدھر گئی آٹے پہ چینی پہ جتنے یہ الان جی کے سکنڈل ہوئے اور دوسرے تیسرے بجلی ہر چیز پر کدھر ہیں آج تک ایک رپورٹ تو انہوں نے شائع نہیں کی باتیں یہ کرتے ہیں مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا تھا کہ غریب بھوکا مار رہا ہے حکمران بے خبر ہو کے سویا ہوا ہے لوٹ مار کرپشن کی اس ٹیم تاریخ میں آپ یہ نہیں پاکستان میں آپ انٹرنیشنل رپورٹ دیکھ لینا آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے تاریخ کی بترین جو کرپشن وہ اب اس دور میں ہو رہی ہے کوئی پوچھنے والا ہے ان کو اگر اپوزیشن سڑکوں پہ آتی ہے اس طرح کا اعلان کرتے ہیں مولان فضل و رحمان صاحب جس طرح پلان کرتے ہیں ہم میں خود لوگ تو نکلیں نکلیں گے ہر بندہ میں نے آپ کو کہا ہے غریب بچارہ خودکشیوں کر رہے ہیں لوگ لوگ آپ یہاں شہر میں آپ شہر تو شہر آپ چلے جائیں دیات والی سیڑ پر لوگ اپنے دو دو تین تین بچوں سمیتھ خودکشیوں کر رہے ہیں یہ کدھر گئی مدینہ کی ریاست وہ ہمارا محمد علی محمد علی جو تھا علی محمد خان صاحب وہ کہتے تھے کہ جناب جانوروں کی مثالیں دیتے تھے حضرت عمر واروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ان کو تو اللہ معاف کرے یہ قرآن مجید کی جو آیتیں بھی پڑھتے ہیں اللہ معاف کرے ان کو وہ بھی سیدھی پڑھنے نہیں آتے اور یہ ہمیں جو ہے مدینہ کی ریاست سکھا رہے ہیں ان کو تو یہ نہیں پتا کہ پیغمبروں کا کسی کا نام لے کے ساتھ کیا پڑھا جاتا ہے اور یہ یہ کیا ہے یہ مثالیں دیتے تھے آج غریب مر رہے ہیں کون پوچھ رہے ہیں ان کو آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوام بالکل تنگ ہے اور جہاں جہاں اتجاج ہوگا عوام بالکل تیار ہے اور بلکہ میں ابھی خود جا رہا ہوں یہ بارکو جو اتجاج ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں آپ اتجاج میں جا رہے ہیں اتجاج میں جا رہا ہوں جی کیا کریں ابھی پیٹرول ڈالا ایک سو چالیس روے یہ انسان کا پتر ہے یہ ڈاکو ہے مجھے پاتا ہے نا جو بندہ آٹھ سو ہزار روے کی دیاری کماتا ہے بھائی جن آپ ناشتہ کل ہزار روے میں آپ کا ایک ٹائم کا ناشتہ پورا نہیں ہوتا بھائی جن ایک درجہ ننڈے کی قیمت دیکھ لیں آپ ایک سو اسی نوے روے ہے اسلام علیکم پہلے تھی یہ بتائیں آپ کا تعلق ادر اسلام بات سے یہ کئی اور سے ہے جی میں بیسیکلی سوابی سے اوپر رہائش یہی پہ یہاں رہتے ہیں جا آپ کرتے ہیں مہنگائی جو ملک میں ایک دم سے بڑی ہے یہ جو طفان آیا ہے مہنگائی کے پیٹرول کی قیمت مضافے کے بعد اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عوام کا حال ہوگا جی بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے مہنگائی ہے اور ہم جن کے خود بھی پی ٹی آئی سے ان کو ایووٹ دیا ہے ان کے سپورٹر ہیں ابھی بھی پر جو مہنگائی کی بات ہے وہ حقیقت ہے کیونکہ اب اس کو ہمارے پی ایم صاحب کو چاہیے کہ اس پہ کنٹرول کر لیں کیونکہ ہر چیز اگر دیکھیں آپ روزمرہ شیعہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں تو اس سے زیادہ تر جو لو لیول کا طبقہ ہے ہمارے جیسے عام لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں تو مہنگائی ایمان خان صاحب کو چاہیے کہ اس پہ کابو کرے اور اس کو کنٹرول کرے تاکہ عام عوام کو ریلیف توڑا مل سکے آپ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں جیسے آپ نے خود بتایا پی ٹی ایم جماعتیں مولانا فضل اور ایمان سمیت باقی بھی شہباز شریف وغیرہ وہ تو تیاری کر رہے ہیں کل سے وہ احتجاج انہوں نے سٹارٹ کر بھی دیا اپنڈی سے انہوں نے احتجاج کا سٹارٹ کیا تھا تو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح مہنگائی کو کنٹرول کر پائیں گے یا ان جماعتوں کو روک سکیں گے عوام تو ساتھ آنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئے بلکل نہیں وہ نہیں کیونکہ وہ پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں وہ اپنے اقتدار کے لیے رو رہے ہیں ان کو غریبوں کا یا عوام کا کوئی وہ فکر نہیں ہے اگر دیکھا جائے جیسے پچھلے بھی انہوں نے حکومتیں کی ہیں اس حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے مسلم لیگ نون کا بھی دور رہ چکا ہے ان میں بھی کوئی ایسی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے تو وہ اگر ابھی نکلیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے نکلیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے جیسے کہ عمران خان ان پر کیسز بنے ہوئے نیب کی طرف سے تو وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو چھوڑانے کے لیے یہ انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ مہنگائی ہے تو وہ باہر عوام کو نکل لیں جبکہ وہ پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہوں گے آپ نے بات کی کہ خان صاحب سے جیسے آپ نے فود ریکویسٹ کہے کہ مہنگائی کم کریں پاکستان کے ریکارڈ میں کبھی آئی تک آپ نے دیکھا ہے کوئی چیز ایک دفعہ اوپر کیمت جائے تو وہ دوبارہ نیچے آئی ہو آئی تک دیکھو آپ نے نہیں مشکل ہے مشکل ہوا ہے کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں پیٹرول اگر مہنگا ہوتا ہے پانچھے روپے تو وہ ایک ڈیڑھ روپے نیچے آتا ہے پھر کچھ عرصے بعد پھر پانچھے روپے اوپر جاتا ہے پھر تھوڑا سر نیچے آتا ہے تو دیکھا جائے پچھلے جو کیمتیں ہیں سارے وہ دن بہ دن زیادہ ہی ہو رہی ہیں اور آگے بھی اللہ سے ہمیں امید ہے کہ نیچے آ جائے پر مشکل ہے کے پی کے نے دوبارہ کے پی کے نے دوبارہ خان صاحب کو وہاں سے بڑی اچھی میجورٹی کے ساتھ جتوایا مہنگائی جبکہ یہاں آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اوورال پورے ملک میں حالات بڑے بہت زیادہ خراب ہیں مارکٹ ریٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں خان صاحب آپ کو لگتا ہے دوبارہ جیت پائیں کہ اس طرح کی صورتحال کے بعد یا جیسے وہ کہتے رہے گبرانا نہیں ہے اب تو عوام گبراہ بھی رہی ہے یہ اس دپاگر دیکھا جائے تو مشکل ہے اگر اس یہ جتنا ٹینیور خان صاحب کا رہا ہے باقی اگر اس میں وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں تو پھر تو لوگ اس کو سپورٹ کریں گے اگر یہ بھی ایسا ہی رہا اور وہ کہیں کہ گبرانا نہیں ہے تو پھر مشکل لگ رہے گے اس کو عوام دوبارہ سپورٹ کریں مہنگائی جو میں سوال آپ سے جو کرنے چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی ایک دام سے بڑی ہے بیٹرول کی قیمتوں میں زافے کے بعد اس پر کیا اثر پڑا ہے عوام کے حالات کیسے ہو جائیں گے کس طرح سے مشکلات کا مزید سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بھائی تو بھائی میرے شروع سے ہی چل رہی ہے اور یہ کنٹرول کوئی اللہ کا اوپر سے بندہ آئے اللہ پاک ہی کسی بھی کر رہا ہم کرے تب ہی ہو سکتی ہے بھائی کوشش خان صاحب بھی کر رہے ہیں تو بھائی یہ بڑ لیول پر بھی ہمارے اوپر دباؤ ہے جس کے وجہ سے مطلب ہے کہ مشکل بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ بھائی پہ ہو جائے گا کنٹرول صرف یہ ہے کہ ہم لوگ خود یہ دیکھیں نا میرے اندر کیا ہے میں کتنا صحیح ہوں کتنا فیر ہوں اپنے ملک کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے ذات کے لیے تو نقصان ہماری خواہشیں اسی طرح کی ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں اور ویلویلہ ڈالا ہوا ہے ہم نے ملک پائی پہ ملک پائی نہیں تو ہو نہیں ہونا ہے آپ نے کہا کہ خان صاحب کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں چینی تھی تقریباً چھپن روپے کلو جو مجھے یاد ہے دوہزار اٹھارہ میں نونلک جب چھوڑ کی گئی پیٹرول تھا کوئی نائنٹی فائی پچانوی روپے لیٹر تھا پیٹرول اب ایک سو اٹیس روپے لیٹر آلماسٹ ہو چکا ہے چینی ایک سو تیس روپے کلو کے قریب پہنچ چکی ایک سو بیس یا ایک سو تیس کے رینچ میں مل رہی ہے یا مل ہی نہیں رہی اتنی مہنگی ہونے کے بعد آٹھا جو تھا کوئی پچیس تیس روپے کلو تھا پنتالیس روپے سے بھی کراس کر چکا ہے کوشش کہاں نظر آئی آپ کو کون سی جگہ پہ خان صاحب نے کوشش کی جو مہنگائی کنٹرول کی جائے بھائی میرے مسئلہ یہ ہے کہ ایک خان صاحب کا کام نہیں ہے ہم صاحب کا کام ہے خان صاحب تو کوشش کر رہے ہیں لیکن مافیا ہمارے ملک میں اتنا ہے اتنا مضبوط ہے وہ چالیس ساس سے اس نے جو آنا جدو ربی اب تک ہماری خان صاحب کی حکومت ہے میں ان کو سپورٹر بھی ہوں ووٹر بھی ہوں اتفاق سے آپ مل گئے ہم سے چلیں دل کی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے یقین مانے اس اس ٹیم تک بھی ہمارا مافیا اپنی ادھر سیٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے جو بندے پشلی حکومتوں کے لگائے ہوئے ہیں ابھی وہی کام کر رہے ہیں خان صاحب کے مو سے کہنے سے معاملات حال نہیں ہو سکتے ہیں ہم خود کریں گے ہمارے اندر چین جائے گی ہمارے اندر تبدیلی آئے گی تب جا کے ہم کریں گے یہ کام خان نہیں کریں گے یہ ہم کریں گے ہم کیسے کر سکتے ہیں وزیراعظم صاحب تو وہ ہیں وزیراعظم وہ ہیں ان کے پاس ایک عوض ہے ان کے پاس طاقت ہے وہ مافیا جس طرح وہ نعرہ لگاتے رہے ابھی تک ان کا یہی نعرہ یہی سلوگن ہے انہوں نے یہ بارہا دفعہ کہا کہ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا مافیا کی خلاف بولتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایک مجھے آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہو جو ان کے اندر آپ نے کہایا بیٹھے ہوئے مافیا کوئی ایک بندہ ایسا جس کو انہوں نے سائیڈ پہ کیا ہو اپنی پارٹی سے اٹھایا ہو جہاں گیر ترین کا دیکھ لیں کس طرح سے ان کا آوچینی کے معاملے پر سکینڈل اتنا بڑا ہے شگر کا کسی ایک کو اٹھایا ہے انہوں نے بھی تک براہل کوشش تو وہ کر رہے ہیں ابھی دیکھیں ہمارے ملک میں جمہوریوت ہے جمہوریوت کا مقصد ہے کہ ہم نے ووٹ کو ضرین نہیں کرنا ہے اچھا ہے برا ہے ہمارا وہ ووٹر ہے اس سے پہلے یہی ٹرین چلتا رہا ہے خان صاحب کی مرضی تھی میں ایسا ویسا کر دوں گا لیکن ووٹر مجبوری ہے ان کی کیونکہ ووٹ نہیں ہوگی خان صاحب جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ نہیں رہیں گے یہ ان کے لئے مسائل ہیں لیکن دیرے دیرے انشاءاللہ اللہ پاک بہت بڑا ہے رحیم ہے کریم ہے آپ کی بات سے جو میں اندازہ لگا رہا ہوں بلیک میل ہو رہے ہیں بسکلی بہت زیادہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے ایک مجبوری بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وقت گدر جائے گا اچھا برا انسان بھی آتا ہے مومنوں کے لئے تو ہوتا ہی وقت مشکل ہے تو مسلمانوں کے لئے سائشیں ہیں وہ لوگ مطلب دون رہے ہیں کوئی لوگ کر رہے ہیں مسلمان لیکن اتنے اتنے بڑے بنگلوں بلگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک پر مسئلہ میں بھائی گا کیوں بنا ہوا ہے صرف ہم لوگ کرزہ واپس سے دے رہے ہیں کرزہ لے 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 کے کھا رہے ہیں میں اب اپنے گھر کے لئے آپ سے کرزہ لے کے میں اپنے بچوں کو خلا دوں گا وہ تو مزے کریں گے ان کو اتنی پتا ہے باپ کی دوسرے لار ہے لیکن کل جب میرے پاس آپ دے رہے ہیں لے بھی تو لے گے لے بھی تو گئے نا جب دینا پڑتا ہے نا تو پھر مسئلے بنتے ہیں مسائل بنتے ہیں تو بقیام اکپائی انشاءاللہ اتنی نہیں ہے الحمدللہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں مرکیٹ سے یہ بہت بڑا ہمارے لئے خوش نصیب لوگ ہیں چلیں جی جتنے لوگوں سے میں نے بات کی آج کے دن میں سب میں سے ایک آپ ہی نظر آئیں جنہوں کے مہنگائی اتنی نہیں ہے یہ ہمارے اندور ہے سب کچھ میں آپ پہ انگلی اٹھاؤں گا آپ پہ تعمت لگاؤں گا آپ پہ باتیں کروں گا میں برا ہوں بلا ہوں مطلب میرے میں ازار خامی ہیں وہ میں کنٹرول نہیں کروں گا پھر میرے ہم علاج کیسے بھی تنوں کے پیٹرول کی قیمتوں میں جو ضافہ وہ آپ کریم پہ اپنی بائی چلاتے نظر آ رہے ہیں ہیلمٹ آپ نے پہنا ہوا ہے تو کیا اثر کیا پڑا ہے آپ پہ ابھی تک آپ کی جو انکم ہوتی تھی یا آپ ڈیلی کے بچاتے ویسے کتنا ایک فرق پڑا ہے سر جب بھی ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ گریب کو ہی اثر پڑتا ہے امیر کو نہیں تو برداش کریں گے مزید جیسے پہلے کرتے آئے ہیں اب بھی کریں گے تو کوئی نہیں اگر بہتر ہوگا اگر کام ہوتا ہے تو بہتر ہے نہیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں سر کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد آپ کے کچھ اس میں کمپنی کی طرف سے اضافہ کیا گیا جو آپ کے انکم ہوتی تھی یا اس کے جو پرسنٹری تھی نہیں وہ اپنے وہی پرانے منیوں پہ ہی ہیں پیٹرول بڑھ رہا ہے کام ہو رہا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو نقصان ہمیں ہے یہ بہت نقصان ہے کہ اگر آپ آن لائن ہیں تو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑ گیا اس میں تو اس کے علاوہ مہنگائی ایک دم سے جو مارکٹ میں بڑی پیٹرول کی قیمتوں میں ساڑھ داس روپے اضافہ ہوا اس کے بعد سے کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے سر یہ ہے کہ ایک نوکری کرنے والا سکون سے آج کچھ نہیں ہے تو بائیکیا اپنی بائیک ہے تو بائیکیا پہ آگئے روڑ پہ آگئے ہیں تو اس سے برا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم نے گریب آدمی نے مینیج کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے ہاں ہم یہ روتے رہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ ایک بس وہی رونے پٹنے والی بات ہے تو حالات بہتر نہیں ہوں گے مزید خراب ہوں گے تو آگے حکومت چینج ہوگی تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے ویسے کچھ نہیں ہو سکتا ہے عمران صاحب کی حکومت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا مزید مہنگائی ہوگی اور گریب دن با دن اور گریب ہوتا جائے گا عمران صاحب نے کہا تھا گبرانہ نہیں ہے تو لوگ گبراتے و نظرار ہیں آپ خود اپنا ازادی طور پر کیا سمجھتے ہیں سر گبرانہ کیا ادھر بندے کومہ میں چلے گئے ہیں سر گبرانے کو چھوڑے کومہ میں چلے گئے ہیں یہ سن ہو گئے ہیں عمام سن ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو جو خود انسان فیصلے لیتا ہے نا تو پھر وہ کچھ فیصلے گلت بھی ہوتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہویا ہے جو اس سے آپ کو کتنا ایک نقصان ہویا آپ کریم پر اپنی بائی چلا دیں تو کتنا ایک فرق بڑا ہے باز جی کہ ہمیں جو ہے نا بہت مشکل ہو گئی ہے اس میں جو ہے نا آپ سے پہلے ایک کریم کے اور دوست سے ان سے ہم نے بات کی ان سے پوچھا تھے کہ کمپنی نے کوئی پیسے بڑھائے ہیں یا کوئی پرسنٹیج میں فرق کیا ہے تو آپ کیا آپ سے یہی سوال کروں گا کوئی کمپنی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا یا کمپنی اسی طرح سے لے کے چال رہی ہے نہیں وہ بھی اسی طرح سے انہیں کوئی بھی نہیں ریلیف دیا تو وہ بھی انہیں انہیں کا پرانہ پہ مولانا فضل الرمان اور باقی جماعتیں جو سڑکوں پر آرہی ہیں احتجاج کے لئے تو ان کے ساتھ ہوں گے یا پھر اپنا کام جاری رکھیں گے ہمارے پاس اسنا ٹائم ہے ہم صرف بچوں کے لئے ادھر آئے ہیں اتنا ہم دیار بچے ہیں کہ بچوں کے لئے کما کے لئے جائیں یا ان کے ساتھ کھڑی ہیں ناظرین آپ نے عوام کی گفت کو سنی لوگ بہت بریشان نظر آتے ہیں مہنگائی جو بڑی ہے ایک دم سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد توفان آیا ہے مہنگائی کا مارکٹ میں اس کے بعد جو ساتھ ساتھ اپوزیشن نے جو احتجاج کی تیاری کا لیے لوگ اس میں بھی برپور طریقے سے شرکت کا کہہ رہے ہیں کہ ہم شرکت کریں گے احتجاج میں خان صاحب سے لوگوں کی یہی ابھی بھی اپیل ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ غریب کی جو دو وقت کی روٹی ہے وہ کھانے اس کے لیے سان ہو جیے سفید پوش طبقہ خاص طور پر ایسے حالات میں جو بہت نیچے بچارے چلے گئے ہیں جو دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئے ہیں اس طرح خان صاحب کو سوچنا ہوگا مافیا کا جو نعرہ وہ لگاتے آ رہے ہیں تین سالوں سے مسلسل یہی نعرہ کہ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اس کے ساتھ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے اپنے محضبان مشرف یاسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ